ہلو دوستان و مشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایک دم بہت ہی بہترین کیس لے کر آیا ہوں یہ کیا کیس ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا گیا ہے یہ ساری چیئے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ریک ہے کہ میری اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ ایک سائیوال نسل کی بریٹ کی گائے ہے جو پچھلے ایک مہینے سے پریشان ہے جو چل نہیں پا رہی ہے گائے ماتا بہت پریشان ہے بہت تکلیب میں جب بیٹھتی ہے تو اوپر سے گر جاتی ہے اور ٹانگیں اس کی نہیں مڑتی ہیں کھڑے ہونے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور چلتے پہ گر جاتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیس ہے بائی لیٹرل ڈیس مو ٹومی بائی لیٹرل میڈیال پٹیلہ ڈیس مو ٹومی دونوں ٹانگیں اس کی فس گئی ہیں جو میڈیال لگامنٹ ہے یہ دونوں ٹاؤں کا لیفٹ اور رائٹ کا یہ فس گیا ہے اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ میں کیسے کیا ہے کیا کیا یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارا ادیش ہے کسی بھی پشو کو سمہ رہتے ہوئے ٹھیک کیا جائے یہ دیکھئے کتنی اچھی گاہ ہے لیکن بشاری لاچار ہے پریشان ہے ساتھ میں اس کا مالک بھی پریشان ہے یہ میڈیال لگامنٹ پٹیلا بون پر آ جاتا ہے اور یہ جو میڈل لگامنٹ ہے اور جو لیٹرل لگامنٹ ہے یہ اپنی جگہ رہتے ہیں اور یہ میڈیال لگامنٹ بلکل پٹیلا بون پر آ کے فکس ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے گائوں میں بھیسوں میں بیلوں میں کبھی کبھی ہورس میں گھوڑوں کی ایک یہ بیماری ہے اور یہ بیماری کیا ہے یہ کنڈیشن ہے ڈس آرڈر ہے یہ لگامنٹ اپنی جگہ سے ہٹ کے پٹیلا بون پر آ جاتا ہے تو پٹیلا بون پر آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ہٹایا جائے کیسے اس کی ڈیسپیٹومی کی جائے یہ بڑی بات ہے اس آپریشن کو کرنے کے لیے پہلے ہم کو اینیمر روکنے کے لیے اینیسیز دینا پڑتا ہے کہ تاکہ اس کو درد نہ ہو اور یہ بلڈ نہیں نکلے انٹی سیپٹک لوشن لگانا پڑتا ہے اور اس میں ہم انٹی بائٹیک لگاتے ہیں تاکہ انفیکشن نہ ہو اور یہ سرجری بہت ہی کامیاب سرجری ہے اگر ایک بار یہ سرجری ٹھیک سے ہو جاتی ہے تو کہیں کوئی دکھت نہیں لائیو ڈیماؤسٹریشن آپ کو دیکھنے ملے گا ڈیماؤسٹریشن آف ایم پی ڈی یہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے یہ پشو ٹھیک ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کتنی بری کنڈیشن ہے اس کی یہ بیچاری چل نہیں پا رہی ہے یہ گائے ہے اور گائے کا دکھ کو کیسے دور کیا جائے گائے کے دکھ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ ایک منٹ کے اندر کیسے اس کو ٹھیک کر دیا گیا یہ بھی آپ کو ابھی دیکھنے ملے گا تو لائیو ڈیماؤسٹریشن یہ ہے ہم ایک ایمل جائلے جین انجیکشن اس میں دے رہے ہیں اور انجیکشن دینے کے بعد ہم اس کو سرجری کریں گے یہ ہم نے ایئر وین میں انجیکشن لگا رہے ہیں ایئر وین میں انجیکشن لگتے ہیں یہ سیڈیٹیو ہے سیڈیشن میں آ جائے گی اس کے بعد ہم اس کی سرجری کر دیں گے یہ دیکھئے انجیکشن ہم نے ایئر وین میں لگا دیا پلک جھپکتے ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں اور انجیکشن کے بعد ہم اب پہلے ایک پیر کی پھر دوسرے پیر کی سرجری کریں گے ایک لیک کی سب سے پہلے ہم اس کی سرجری کرنا جا رہے ہیں گیارے نمبر کا بلیٹ ہمارے پاس ہم لیں گے اور گیارے نمبر کا بلیٹ ہمیں لینے کے بعد نیا بلیٹ یوج کرتے ہیں پرانے بلیٹ کو ہم یوج نہیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی ایک سے ایک ہٹ کر چیزیں دیکھنے ملتی ہیں یہ دیکھئے یہ ہم فیل کر رہا ہے ایڈنٹیفائی کر رہا ہے پہلے لیف پیر کی کر رہا ہے یہ ایڈنٹیفائی کیا اور یہاں سے گیارے نمبر بلیٹ کی مدد سے ہم نے یہاں سے ڈسکنٹ کر دیا یہ اس کی سرجری ہو گئی دیکھئے اب یہ ایک پیر کی سرجری ہو گئی یہ بڑی بات ہے یہی چیز ہے یہ دیکھیں ہو گئی اس کی یہ سرجری ہو گئی اب ہم دوسرے پیرکر سرجری کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے یہ بلیٹ ڈالا اور یہ یہاں سے سرجری کر دی یہ بلکہ دوڑنے لگی پلک جھپکتے ہیں اس کی سرجری کر دی گئی ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے اس میں دیکھیں باہر نکلے جو ایک مہینے سے لگ باہر نے نکلے تھی اور اب باہر نکلے اور چلنے لگی چل ہی نہیں پا رہی تھی یہ جادوی آپریشن آپ کو دیکھنے ملا دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا شیئر کرتے رہیے گا تاکہ اگر کسی کو یہ پریشانی ہو تو وہ ہم سے بات بھی کر سکتا ہے نمبر سکرین پہ مل رہا ہے اس سکرین پہ آپ بات کر کے اس پون پہ بات کر کے آپ اپنے پشو کو بھی ٹھیک کرا سکتے ہیں اس طریقے سے محس کو گائے کو ٹھیک کیا جاتا ہے بگر بلڈ نکلے کے ٹھیک کیا جاتا ہے بلڈ لیس سرجری ہوتی ہے پین لیس سرجری ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے بدہ لینا چاہوں گا آگے پھر ہم کسی نئے ویڈیو میں کے ساتھ ملتے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے بات